تو دوستو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی مہیلہ تیس سال تک خاموش رہ سکتی ہے اگر نہیں تو پھر آج آپ کو سرسوتی دیوی کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہی وہ مہیلہ ہے جو پچھلے تیس سالوں سے خاموش ہے مون دھارن کیے ہوئے ہیں آج آپ کو خبری میٹر یہ بتائے گا کہ سرسوتی دیوی کا یہ مون کیوں ہے اور کس کے لیے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ اندور کے میئر نے نیا فرمان کیا نکالا ہے دراصل اندور کے میئر نے شہر کے سبھی مال ریسٹورنٹ اور انسٹیٹوٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے یہاں رام مندر کی ایک ریپلیکہ لگائے اس فرمان کے پیچھے اندور کے میئر کا ترک یہ ہے کہ اب چوکی بھگوان رام کا مندر بن گیا ہے لہٰذا اب ہندوستان میں رام راجعہ آ چکا ہے اندور کے میئر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے رام مندر کی ریپلیکہ نہیں لگائی تو پھر وہ اس کا انجام بغتنے کے لیے تیار رہے خیر اب آتے ہیں پہلی خبر پر اور بات کرتے ہیں سرسوتی دیوی کی جنہوں نے پچھلے تیس سال سے موندھارن کیا ہوا ہے جانتے ہیں سرسوتی دیوی نے یہ موندھارن کیوں کیا؟ رام مندر کے لیے رام للا کے لیے 85 سال کی سرسوتی دیوی نے 1992 میں یہ پرند لیا تھا کہ جب تک رام مندر میں رام للا کی مورتی استعبت نہیں ہو جاتی وہ کسی سے بولیں گی نہیں موندھارن کر کے ہی رہیں گی جب بھی گھر والوں کو سرسوتی دیوی سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ لکھ کر ان کو بتاتی ہیں اب جب کی رام مندر تیار ہو چکا ہے اور آنے والی 22 جنوری کو رام مندر میں رام للا کی مورتی رکھ دی جائے گی تو سرسوتی دیوی اب اپنا مون توڑنے جا رہی ہیں سوچی ایک طرف سرسوتی دیوی ہیں جن کا خاموش رہنا ان کی بھکتی کو دکھاتا ہے اور دوسری طرف ان دور کے میہر ہیں جو جبرن لوگوں سے رام مندر کی رپلی کا رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور میں رام کے پرتی سچی شردہ کس کے من میں ہیں سرسوتی دیوی کے من میں یا پھر ان دور کے میہر کے من میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اگر آپ تک آپ نے خبری میٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں